کیا ہوگا اگر تم لوگ ایک ایسی ٹریپ میں فس جاؤ گے جانس سے نکلنا بہت سیدہ مشکل ہے اور تم اسے مارے بچا سکتے ہو تو کہانی کے شروعات میں میں ایک بائک دکھائی جاتی ہے جو کی ڈیریویڈی والے کی تھی اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے وہ لڑکی اپنا پارسل لے کے وہاں چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو اسے کچھ دکھائی دیتا ہے جس کے بعد یہ اپنے مووہنے ہی م up باندھ دیتی ہے اپرہ تردہ پین لگتی ہے اس کے بعد ہمیں بار کا سین دکھائی جاتا ہے جب وہ اس کے طرف کوئی بڑھ رہا تھا جب وہ فینسنگ لگی ہوئی تھی وہ آدمی جو بھی تھا وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اس کے گلہ کاٹ کے اس کو جلا جاتا ہے اس کے بعد ہموں بھی سٹارٹ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں نیکس ماننگ یہ سین دکھائی جاتا ہے جب ایک لڑکی بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر پہ جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں لڑکی کا نام پننو دکھا جاتا ہے پننو جو ہوتی ہے وہ ایک گیم ڈیزائر نال ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر پہ آ جاتا ہے اور ناشتہ کن لگتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ اس کے گھر پہ ریپیرنگ والے آ جاتے ہیں اور ریپیرنگ سٹارٹ کر رہتے ہیں ایتر ہم لوگ نوٹیس کرتے ہیں کہ پننو کے ہاتھ میں ایک ٹیٹو بھی تھا کیونکہ یہ گیمگ ٹیٹو تھا جو کی بہت دکھ رہا تھا اس کے بعد وہ سو جاتی ہے ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی گیمر تھی اور پورا دن گیم کھیلتی رہتی تھی اور گیم میں ایک نیو ریکاوٹ بنانا چاہتی تھی اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اس کو ایک فوبیا بھی تھا جس کی وجہ سے وہ اندھیرے کمرے میں جانے درتی تھی اگلے ہی سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتی ہے تاکہ تمہیں اچھا لگے گا اس کے بعد اپنے کمرے پاپس آ جاتی ہے وہاں سے وہ گروہ پھر سے پاپس آ جاتی ہے اور گیم کھیلنے لگتی ہے اس کے بعد گیم کھیلتی رہتے ہیں اس کے آنکھیں لگ جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ رات کو جاگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا لینگ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کہیں گڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے جہاں سے اسے ٹیٹو بنائے ہو تھا وہاں پہ بھی آ جاتی ہے اور اسے پوشی لگتی ہے تم نے کیا ملائے ہوئے ٹیٹو میں جس کی وجہ سے میں کوئی درد ہوتا ہے روج وہ اس کو بزاتی ہے کہ یہ میموری ٹیٹو تھا کی راک سے بنایا گیا تھا جس کو دیکھیں وہ جا شاہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے ہمیں دکھا جاتا ہے وہ پیشلے ایک سال سے بلکل بھی اچھی طرح نہیں سوپائی جیس ٹیٹو کی برد سے اور اس کو عجیبی سپنے آتے ہیں اس کے بعد میں دکھا جاتا ہے اس کو پاسٹ میں کچھ گلت ہو چکا تھا اس کے ساتھ جہاں میں اس کو ایک بندے نے باند دیا تھا اور اس کے ساتھ روج گلت کرتا تھا اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے وہاں سے بچ کے بھاگی ہوئی تھی اس کے لئے سوچتے ہیں کہ میں ٹیٹو ہٹا دوں گی اس لئے وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر کو بولتی ہے چاہے جو مرجی ہو جائے اس ٹیٹو کو نکال دو اور ٹیٹو جیسے ہی نکالنے والا ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو دستارٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جسے دن اسے ٹیٹو منایا ہوئے تھا اسی راز اس کو بندے نے باند دیا تھا اور گلت کرنے لگا تھا اس کے ساتھ اس کے بعد میں دکھا جاتا ہے وہ اپنی جان دینے والی ہوتی ہے تب ہی لیڈ چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ٹیٹو میں درد ہونے لگتا ہے تب اس کی کام والی آئے کے اس کو بچا لیتی ہے اس کے بعد وہ شد کی بیلنی سے کون جاتی ہے جس کی وجہ سے بوجہ گائل ہو جاتی ہے ہم لوگوں دکھا جاتا ہے جس راک سے اس کو ٹیٹو منایا گیا ہوا تھا جس لڑکی کی وہ راک تھی اس کی ماں وہاں بے آ جاتی ہے اور وہ اس کو پینڈ ریف دیتی ہے اس میں اس کی بیٹی کی ویڈیوز تھیں جس کی راک یوز کی گئی تھی اس کے بعد میں دکھا جاتا ہے جو اس کی لڑکی تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی پر وہ اپنی لائف کے لیے تین بار لڑتی ہے اور تین بار جیت جاتی ہے اور وہ ٹیٹو مناتی ہے پنیوز کے سٹوری سونگے بوجہ ایموشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے کام والی ہوتی اس کے بعد پنیوز کو بولتی ہے کوئی بات نہیں آپ جب بھی ملنے کا من کریں آنٹی آپ میرے سے ملنے آ جائے کرو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے وہ اپنی گیم فیسو سٹارٹ کر رہی تھی کھیلنا جہاں پہ وہ ہائی سٹور بنانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس سب سے بوجہ ایموشن ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر پہ جانا چاہتی تھی باپیس پھر وہ اپنی نوکرانی کو بھی جاتی ہے کہ ہم لوگ گھر باپیس آ رہے ہیں اسی بیچ ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پر کوئی نظر رکھ رہا تھا اس کے بعد ہمیں آدھی رات کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ اس کی نید پھٹ سے کھل جاتی ہے جہاں پہ وہ نوکرانی کو بولتی ہے چیک کرو کیا ہو رہا ہے وہ باہر دیکھتی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے پر جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے تو اس کے پر کوئی اٹائک کر کے اس کو مار دیتا ہے پر نو بھی چیک کا نگلی باہر آ جاتی ہے جہاں پہ وہ دیکھتی ہے اس کی نوکرانی وہاں پر نہیں تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوگا تھا اور لوگ بھی توٹ چکا تھا اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ جیسے کھٹکی سے بار دکھتی ہے تو اس کی نوکرانی اس کو دکھتی ہے پینک پر بیٹھی ہوئی لیکن وہ دیکھتی ہے اس کا سہر ہی نہیں تھا تب اس کا سیر اٹھتا ہوا اس کے پر آ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے یہاں سے اس لیے وہ بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آدمی گس آیا ہوا تھا وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے اس کے بعد ہم دکھا جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں میں اب تین ٹیٹو تھے جیسے ہی وہ مر جاتی ہے اس کا ایک ٹیٹو کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ اس کے بعد صرف دو ہی لائف پچی ہوئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کی دوسری لائف سٹارٹ ہو چکی تھی وہ 11 بجے اڑتی ہے اور اب نوکرانی کو باہر وینے سے منا کر دیتی ہے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا سیکیورٹی کا جو تھا وہ مر چکا تھا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو تھا وہ اندر آ چکا تھا وہ اس کی نوکرانی کو مار دیتا ہے اور وہ جیسے ہی پننو کو ماننے والا ہوتا ہے اسے ایک بندہ گولی مار دیتا ہے جس کو بننو نہیں بلائی ہوئا تھا جس کی وجہ سے وہ بندہ نیچے گڑ جاتا ہے پننو کو ایک سیف جگہ پر لے جائے جاتا ہے جہاں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بندوں کو مان آئے ہوتا ہے وہ ایک نہ ہی تین تین ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو مر چکا ہوتا ہے باقی والا ایک ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور ایک نے اس کی گاڑی میں آگ لگا دی ہوتی ہے جس کی والر گاڑی فوڑ جاتی ہے اور پرنو پھر سے مر جاتی ہے پرنو اس کے بعد پھر سے گیارہ بجے اڑتی ہے اور اب اس کے بعد میں ایک ڈیٹو بچا ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ آجاؤ مجھے بچانے کے لئے اور وہ آپ نے اپنے اپنے نوکرانی کو بولتی ہے کہ ہم لوگ فائٹ جرود کریں گے ان تنوں کو ہم لوگ ماریں گے اس کے میں دیکھتے ہیں وہاں میں سب بندے بھی آ جاتے ہیں جن کو وہاس نے پلایا ہے نہیں اس کی وجہ سے وہ اس کو جلا دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں سے ایک اندر آ چکا تھا وہ نوکرانی کو پکڑ کر سیڑی اسے نیچے فھینک دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوکرانی جو ہوتی ہے وہ تھرڑ والے بندے کے پاؤں میں کو مار دیتی ہے جس کی وقت وہ نیچے گر جاتا ہے پھر پننو جو ہوتی ہے وہ اپنے ٹیبل چیر سے اس کو مار مار کے اس کو مار ہی دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھرڑ بندہ ہوتا ہے وہ بھی نیچے آ جاتا ہے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اسے بڑی مشکل سے بچتی ہے اور اپنے کمرے میں آ جاتی ہے جہاں بھی تلٹا ہوا شیشہ پڑھا ہوا تھا اپنے ہاتھ میں رکھ لیتی ہے اور پھر وہ اس بندے کے کار میں مارتی ہے اس شیشہ سے جسے کہ وہ بندہ بھی مر جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوخرانی ہوتی ہے وہ بھی جیدہ ہوتی ہے اور سیکیورٹی گار بھی بن جاتا ہے ادھر ہم لوگ دیکھتے ہیں بھاہر جو ہوتے ہیں وہ بندے جو بلائے ہوتے ہیں انہوں نے وہ بھی اندر آ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی مووی اینڈ جاتی ہے دوستو آپ کو مووی کیسے لگی لائک شیئر کمنٹ پر جوڑ دانا thank you for watching my video اور دوستو آپ کو اگر نیو ویڈیوز کا کوئی سیجیسن دینا ہے تو وہ آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں thank you for watching my video